ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا سینہ یکسر داغ داغ اس کے دم سے ہو گیا گل اپنے کعبے کا چراف قیسر و قسرہ کی بربادی کی وہ کرتا ہے بات نوجوانوں کا ہمارے ہاتھ سے چھینہ ہے ہاتھ آپ وہ ساہر ہے اور اس کا سخن ہے ساہری یہ دو حرف لا الہ ہے در حقیقت کافری دین آبا کی ہمارے اس نے الٹی ہے بساتھ کیا کہوں میں کیا کیا اس نے خداوندوں کے ساتھ پارا پارا اس کی ضربوں سے ہوئی لا تو منات انتقام اس سے بلا تاخیر لے اے کائنات دل کو حاضر سے نہیں غائب سے وابستہ کیا بے نشان اپنے فسوں سے نقش حاضر کا کیا آنکھ کو غائب سے ہر دم باندھ رکھنا ہے خطہ ہم جسے اپنی نظر ہی سے نہ دیکھیں وہ ہے کیا سامنے غائب کے سجدہ ریش ہونا کوری ہے کور ہے اس کا نیا دین اور کوری دوری ہے کرنا اپنے سر کو خوم پیش خدا بے حیات ذوق بندے کو نہیں دے سکتی ہے ایسی سلاوات کعبے کے حرم میں ابو جہل کا بین حرم کعبہ میں ابو جہل کی روح کا نوہ کرنا حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ابو جہل اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام توہید کی سخت مخالفت کی اس نے حق کو نہ پہچانا جس کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ابو جہل جہالت کا باپ بہت جاہل کا خطاب دیا ابو جہل جس کا اصل نام عمرو بن حشام کنیت ابو الحکم قبیل قریش کے سرداروں میں سب سے آدھا عقل مند تھا ابو جہل کہہ رہا ہے ہمارا سینہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے داغ داغ ہے آپ کی پھوک یا ساس سے کعبے کا چراغ بج گیا ابو جہل یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کعبے میں اس کے بزرگوں آبا و اجداد کے رکھے ہوئے بطھ توڑ دیا گئے ہیں اور ان کا دین ختم کر دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیسر و قسرہ کی تباہی اور بربادی کی بات کی ہے اور نوجوانوں یا نوجوان نسل کو ہم سے چھین لیا گویا انہوں نے ہمارے دین کے خلاف کر دیا اور اپنے دین کو حامی بنا لیا آپ کے کلام میں جادوگری ہے یہ جو لا الہ کے دو الفاظ ہیں بجائے خود کافری ہیں جادوگر اس لحاظ سے کہا ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی حسن و اخلاق اور دوسرے آپ کے پر تاثیر ارشادات سے لوگ متاثر ہو کے اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے ہیں ابو جہل کے نزدیک بت پرستی گویا حق ہے جبکہ توحید ایزدی کی بات کرنا اور اس پہ ایمان لانا کفر ہے جب آپ نے ہمارے آبا کے دین بت پرستی کی بسات لپیٹ دی تو آپ نے ہمارے خداوں یا بتوں کے ساتھ وہ کیا بہت کچھ کیا جیسے بیان کرنا عذیتناک ہے بتوں کے توڑنے کے طرف اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرب سے لات اور منات جیسے بچ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اے کائنات تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا بدلہ لے چونکہ خدا واحد پر اس کا یقین اور ایمان نہیں ہے اس لیے کائنات کے آگے اپنا رونا رویا ہے ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب سے یعنی خدا سے جو پردہ غیب میں ہیں دل لگایا اور حاضر یعنی سامنے رکھے ہوئے بتوں سے دل توڑا ہٹا لیا مطلب یہ کہ حضور کے پیغام اور تعلیمات نے لوگوں کی توجہ بتوں سے ہٹا کے توہید کی طرف کر دی غیب پر نگاہ جمائے رکھنا غلطی ہے وہ جو نظر ہی نہیں آتا وہ کہاں ہے یعنی اس کا وجود نہیں دوسرے لفظوں میں ابو جہل یہ کہہ رہا ہے کہ بت تو سامنے ہیں ان پر ایمان لانا چاہیے لیکن جو پردہ غیب میں ہے اور نظر نہیں آرہا اس کا تو وجود بھی نہیں ہوگا اس لیے اس پر ایمان لانا کیا معنی ہے غیب کے آگے سجدہ کرنا اندہ پن کی علامت ہے یہ نیا دین دین اسلام اندہ ہے اور یہ اندہ پن حقیقت کے دیدار سے دوری کی نشانی ہے بے جہاد خدا لاسانی خدا کے آگے جھکنا جو سجدے کی علامت ہے یہ ایسی نماز ہے جو بندوں کو ذوق اتا نہیں کرتی گویا ابو جہل کے نزدیک اس عبادت میں بڑا ذوق یا لطف ہے جو سامنے موجود بت کے لیے ہو موسیقی